ٹیگمگڑ کے گڑھا گاؤں میں رات کو سوتے سمیں ایک مہلہ کو ساپ نے کٹ لیا ساپ کے کٹنے کے بعد مہلہ کو جھاڑ بھونک کے لیے لے جائے گیا اس کے بعد اسے جلہ اسپتال لائے گیا جہاں جلہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے مہلہ کو مرت گھوشت کر دیا جلہ اسپتال میں مہلہ کے شو کا پوسٹ مارٹم کرائے گیا کافی دیر تک یہاں پریجن ایک کٹھا ہو کر ہنگامہ کرتے رہے پریجن اس بات سے بھی نعراج تھے کہ سرپدنش کے بعد مہلہ کا پی ایم کیوں کرائے جا رہا ہے بے مرتیوں کے بعد بھی مہلہ کا جہر نکالنے کے لیے اسے گاؤں لے جانا چاہتے تھے ہمیں آپ کا نیند کسور اچھے کون سے گاؤں کے ہیں گوڑا گوڑا تھانا کیا لگتا سوچنا اچھا ایک مہلہ ہے جو میر تک ہے کون ہے آپ کی پتنی کیا گھٹنا ہو گئی اس کو سرپ نے ایک دسا ہے اچھے کپ کٹا تھا ہم کو چار بجے کری اس کی جانے کا ہی ہماری نیند پھلی تو ہم نے دیکھا تو سرپ دکار میں اچھا تو پھر اس کے بعد آپ کہاں لے گا مہلہ کو ہم اس کو پھر بگاج ماتا لے گئی بگاج ماتا جہروایا وہاں سے آرام نہیں لگا تو ہم اسکتال لے کے آئے یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ اسکتال میں جو دیکھا اس کو تو جہاں چاچکی تو اس نے جی گول دیا کہ اس میں کچھ نہیں کیا اچھا جلا اسپتال کے باہر اہم پولیس والوں سے آپ کی باتچیت ہوئی کافی دیر تک چلتا رہا وہ باہر ہماری کوئی بات نہیں ہم سیدھے اس کو لے کے اندھر آئے نہیں آپ لوگ کہیں لے جا رہے تھے مہلہ کو جھڑوانے کے لئے آپ دکٹر نے کہا مرتھ ہے تو جھڑوانے کے لئے لے جا رہے تھے ابھی مہیلا کو پوست مارا رومنٹ رکھوایا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیا چاہتے ہیں آپ پوست مارا کرنا چاہتے ہیں راوت جی بتائیں ابھی ایک مہیلا کا جو بوڈی ہے آئی تھی کیا پورا معاملہ ہے اینجلہ ہسکتال میں امرطاستہ میں آئی تھی اس کی پریغین ساپ کا کاٹنا بتایا جا رہا تھا یہ دوارہ کٹا گیا ہے سوہے سمائے کے سمائے اور اس کی پریخشن کی دوارہ مرت پرائے گئے اس کو پوستو آٹم کے لیے مالسلی میں سفر کرتی آ گیا تھا اس کے ذہر والے جو نہیں ہے جہانے پکانے کے لیے لے جانے کے لیے بار بار کھہ رہے تھے اور فرس دوارم تو بھوکا گیا ہے اور انہالا بھی بی ایم کیلئے بی ایم کیلئے بی ایم کیلئے